میں پتا چلا کہ بہت جلدی کچھ دنوں کے اندر سی بی آئے منیش جی کو گرفتار کرنے والی ہے میں نے تو آپ کو تین چار مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا تو تین چار مہینے پہلے جب ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ منیش جی کو گرفتار کرنے والے ہیں میں نے کہا منیش نے کیا کر دیا تو میں نے بتایا ابھی کچھ کیس نہیں ہے دھونڈ رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو اب ہمارے دیش کے اندر ایک نیا سسٹم لابو کیا گیا ہے پہلے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کس آدمی کو جیل بھیجنا ہے اور پھر اس کے خلاف یہ من گڑن کے ذریعہ بنایا جاتا ہے اور اسے جبردستی جیل بھیجا جاتا ہے جیل سے ہمیں ڈرنی لگتا ہے ان کو لگتا ہوگا ہم لوگ ساورکر کی اولاد ہو جس نے انگریجوں سے معافی مانگی تھی ہم لوگ بھگت سنگھ کی اولاد ہیں بھگت سنگھ کو اپنا دشت مانگی جس نے انگریجوں کے سامنے جھکنے سے بنا کر دیا اور پانسی پر لٹک دیا یہ لوگ جھوٹے کیس بنا بنا کے ہمارے اوپر کیچڑ کھنکنا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو تو دیکھو یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہیں جیسے ہم بھرشت ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں یہ بھی بھرشتہ چاری ہیں پر دنیا ان کے یقین نہیں کرتا تو جو مرجی کر لو سچ سچ ہوتا ہے دوسرا کاران جب سے تمجاد میں آم آدمی پارٹی جیتی ہے پورے دیش کے اندر آم آدمی پارٹی کی آنگھی آ رہے ہیں یہ اسے روکنا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ آم آدمی پارٹی پورے دیش کے اندر ان کے ٹکر میں کھڑی ہو تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں تم جو مرجی کر لو آم آدمی پارٹی کو پورے دیش میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا آم آدمی پارٹی پورے دیش کے لوگوں کی امید بن چکی ہے اور تیسرا کاران یہ کیوں ہمیں رہے پیچھے ہاتھ رکے پڑے ہیں دلی کے کاموں کو روکنا چاہتے ہیں دلی کے اندر جو شاندار کام ہو رہے ہیں سنگاپور کی سرکار پورے دنیا کے میئر بلائے انہوں نے اور کیج جیوال کو بلائے کہ آکے ان کو جرسہ سکھاؤ کہ آپ دلی میں کیا کام کرو اس سے بڑی گرو کی بات کیا ہو سکتی ہے دلی کے کاموں کی پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے خاص کر دلی میں ایڈوکیشن اور ہیلٹھ میں بہت شاندار کام ہو رہی ہے اسی لئے انہوں نے پہلی ہیلٹھ مینسٹر کو جیل میں ڈالا اور اب ایڈوکیشن مینسٹر کو انہوں نے جیل میں ڈالا اور میں دلی کے اور دیش کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کام نہیں رکھوں گا پچھتر سال میں ان پارٹیوں نے مل کے دیش کو برباد کر دیا پچھتر سال میں کتنے دیش ہم سے آگے میں کل دیا کیوں ہمارے میں کوئی کمی ہے بھارت کے لوگوں میں کوئی کمی ہے سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بھارت کے لوگ ان پارٹیوں نے دبا دیا ہے دلی سے جو یہ چنگاری نکلی ہے یہ پورے دیش میں فلیں گے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا دیش کھڑا ہو رہا ہے دیش جاگ رہا ہے دیش نے دیکھ لیا کہ ہو تو سکتا تھا یار اگر دلی میں ہو سکتا تو پچھتر سال میں کیوں نہیں ہوا باقی دیش میں کیوں نہیں ہوا اب میرا دیش دنیا کا نمبر ون دیش بن کے رہے گا تو جتنے منیز سے سودیا کو جنوے ڈال لو جتنے ستن در جن کو اربند کیجریوال کو بھی ڈال لو سولی پہ چڑھا دو خوب اربند کیجریوال نکلیں گے خوب منیز سے سودیا نکلیں گے اب تو دیش آگو بھائی